اور معزز انتہائی معزز مکرم مہمانِ گرامی قدر تشریف فرما ہوئے ریحان حاشمی صاحب جو زیلہ بستی کے چیئرمن ہے میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب ریحان بھائی آپ سے پہلے جو یہاں بیٹھے وہ بھی ریحان آپ بھی ریحان ریحان کے معنی غالباً خوشبو کے ہیں تو یقینی طور پر ایک خوشبو ابھی گئی نہیں تھی دوسری خوشبو آگئی تو میں آپ سے یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ریحان بھائی کہ آپ یہ بتائیے اگیسٹ کرونا آپ خود کو کتنا کامیاب محسوس کرتے ہیں دیکھیں من حیصل قوم بینگ اچیئرمن آف دیزلہ بستی دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے نازل گردہ امتحان ہے اس کو عذاب کہیں آپ امتحان کہیں یا کوئی بھی لفظ اس کا کریں جس کے آگے ہم سے کئی گنا زیادہ ترقیافتہ ممالک فیل ہے بے شک پہل ہے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں اب جہاں تک جو دنیاوی اعتبار سے جو مولجین کہتے ہیں جو طبی ماہرین کہتے ہیں احتیاطی تدابیر کا اب اس پہ عمل درامت کرنا ہی واحد ایک رستہ نظر آتا ہے توبہ اللہ سے استغفار کرنے کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار سے ہے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ہو یعنی کہ اپنے آپ کو محدود رکھنا ہو آئیسولیٹ کرنا ہو سیلف آئیسولیشن میں جانا ہو کارنٹائن کرنا ہو ہاتھ مصافحہ نہ کرنا ہو یا جو جو تدابیر بتاتے ہیں جو طبی ماہرین ہیں اس پہ عمل درامت کرانے کس حد تک کرا سکے یہ ہے زیر بحث چیز تو بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ جو وفاق میں بیٹھے لوگ ہیں جو صوبے میں بیٹھے لوگ ہیں اول ذکر تو یہ کہ وہ لوگ ڈاؤن کو ڈیفائنی نہیں کر پائے آج اس بات میں مباعثہ ہو رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے بروقت ایک چیز ہونی چاہیے تھی آج یہ مباعثہ ہو رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے اور تم نے ائرپورٹ سے آنے دیا تمہاری غلطی ہے تم نے تافتان بارڈر کھولا میری غلطی کے معنی یہ بدقسمتی ہے ایک لمحے کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ صدیوں قبل ہمیں بتایا تھا کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے نہ وہاں سے کوئی باہر آئے نہ باہر سے کوئی اندر جائے تو ہم نے حضور کی حدیث پر عمل کر لیتے با خدا یہاں ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورتی پیشنا تھی میں اکثر اس حوالے سے چند احباب سے تذکرہ کرتا ہوں میں نے کہا چودہ سو سال پہلے یہ جو چیز اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں جو بتا دی گئیں جو کہ وقت آنے پر ہم ہمارے سامنے نمودار ہو کر آتی ہیں اور ہم پھر اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یہ کوئی منو ان ان تمام چیزوں پر عمل درامت کرنا چاہیے یقین کامل ہوتا ہے ختم نبوت پر ہمارا ایمان بہتا ہوتا ہے سبحان اللہ ایک دفعہ اور گئی ہے میں لگتا آپ کا مو چوم لو اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے ختم نبوت کے اوپر عملی طور پر اقدامات کرنے والا اور اس کا دفاع کرنے والا بہتا ہے سبحان اللہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں آپ ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے تو آپ یقین لگیں چار چان لگ جاتے ہیں سبحان اللہ ہم کوئی سیاستدار ہونے سے پہلے کوئی پروفیشنل ہونے سے پہلے مسلمان بھی تو یہ اللہ کا انعام اگر اللہ ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے ہم تو اللہ کا انعام ہیں اور یہ جو کمپوننٹس ہیں اگر اس کو اکھٹا کریں تو یقینی طور پر ہمارے لیے چیز سامنے آتی ہے یہ آپ نے بہت ایک ایک ایسپیکٹ ہے جو اس کو نمائع کیا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں پانی لے کر سفر کرنے کا کہا گیا پیر خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا ٹریفل کر کے آتے ہیں وہ کیونکہ پانی کہری نہیں کرتے باہر سے لوگ آرہے ہوتے ہیں تو وہ کیونکہ یہ تو چودہ سو سال پہلے بتا دی گئی یہ چیزیں ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ لیڈرشپ کرائیسز ہیں ویژن کی کمی ہے اس ویژن کی کمی کے ایسے لوگ ڈاؤن کی ڈیفائن کرنا ہی مشکل ہو گیا تو میرا اپنا ذاتی مختلف مزر ہے ایک آخری چیز بڑا اہم کردار ممبر کا ہے ایسی صورتحال میں اور ممبر ہمیشہ سے کردار ادا کرتا رہا ہے لیکن ممبر میں اس کے لئے ضروری ہے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کو دس بیماریوں کے بارے میں معلوم ہے آپ سائنٹیفک نالج کو دینی معلومات سے آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں کاش کہ ہمارے تمام علماء اکرام اس نحج پر ہوں علمی اور جو دنیاوی علوم کے حوالے سے ہو اچھی بات ہے کیونکہ یہی چیز تو ہے جو کہ صحیح سمت کے تعیون کرتی ہے اور یہی علم ہے آپ کو دنیاوی علم بھی ہے اور دینی علم بھی ہے آپ اپنے شعبے کے میں آپ کی مثال اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے میں آپ کو جانتا ہوں آپ اپنے شعبے کے بھی ماہر ہیں اور آپ دینی علوم کے اوپر بھی دسترہ سکتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں ایک آدمی جو کہ شاید ان سب چیزوں پر یقین نہ کرتا ہو شاید آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کنویس کر سکتے ہیں لیکن حکومتوں نے بھی تو اس طرف ساتھ نہیں دیا اس علم کی طرف جہے لیکن حکومت کون ہے آپ ہیں حکومت حکومت کون ہے آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں حکومت کیا ہے بنیادی طور پر کہ میں اس لئے تو کہہ رہا ہوں ممبر کا بڑا اہم کردار ہے کیا ممبر کا کردار نہیں تھا کہ اس میں ڈیفائن کرتے اور بہت سارے علماؤں نے کیا اچھا ریان بھئی ایک چپتا واسا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست دوبارہ بن جائے لیکن یہ کہنا ہے ریاست مدینہ کو فالو کر رہے ہیں تو جو ریاست مدینہ کو فالو کرنے والے جو سب سے اونچی پوسٹ پر بیٹنے والے پرائم منسٹر ہیں کیا ان کو یہ پدا نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں اس لئے کہ یا تو یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے لبرل سے مغرب کو فالو کرتے ہیں جب ریاست مدینہ کی بات کی گئی تو والی ریاست مدینہ کی تعلیم کہونا کیا ضروری نہیں دیکھیں جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا اور قومی اسمبلی کے ممبر کی حصے سے جب ہمارا انپوٹ آ رہا تھا میں نے بھی اس میں کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کیا اور اس میں مدرسہ ریفارمیشنز کے حوالے سے بات وقت کی اور ہم لوگوں نے انپوٹ دینے کی کوشش کی جو میری اپنی رائے اور میرا اپنا تذیعہ یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ ریفارمیشنز جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ دینی علوم کو دنیاوی علوم کے ساتھ یکجہ کر کے آپ نے بڑی خوبصورتی ہے میرا سوال جو نا آپ گول کر گئے ہیں میں اس طرف آ رہا ہوں ہم بہت ہی ہم خاکسار ہیں ریاست مدینہ کا رے بھی نہیں ہیں سبحان اللہ باتیں کرنے کو بہت بڑی باتیں کر سکتے لیکن ہمیں تو سب کو سلک پہنا پڑے گا ریاست مدینہ کا کوئی دعویدار ہوتا تو کسی حکمران کو مجھ سمیت راتوں کو شاید نیند اُڑ جانی چاہیے تھی کتنے لوگ بھوکے سلک پہ سلپ رہے ہیں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کتنے لوگ اپنی صفیت پوشی کی وجہ سے سلک پہ نہیں آ پا رہے ہیں لیکن جو پیشاور ہیں وہ لوٹ کر لگا رہے ہیں اور ہم آپ شرار کے کینے بھی کر پا رہے ہیں میں آپ سے ایک اور پرٹیکولر سوال کہوں تیوں کہ آپ زلہ وستی کے چیئرمن ہیں زلہ وستی میں آپ موسیٰ کالونی چلے جائے لیاقت آباد میں آزم نگرہ سکندر آباد کیا ممکن ہے کہ وہاں چالیس گس کے مکان اور تین تین فٹ کی گلیاں کیا وہاں پر ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن ہو سکے ناممکن ہے مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے نام پر اور زیادہ لوگوں کو قریب کر دیا گیا اس لیے کہ اگر ڈیفینس کی بات کریں ٹھیک لاک ڈاؤن آپ کے تو ویسی لاک ڈاؤن میں رہتے ہیں اس لیے کہ لگزری ہے وہاں پر تو بیٹے کا کمرہ الگ بیٹی کا کمرہ الگ پپا کا الگ ممہ کا الگ دیڑی مصدر اللہ کے لگتا ہے تو ویسی لاک ڈاؤن میں رہتے ہیں لیکن ہمارے جو علاقے یہ ہیں جو کنجسٹیڈ ہیں کمپیکٹ ہیں کیا وہاں پر لوگوں کو لاک ڈاؤن کے نام پر بلکل بند کر دیا گیا تو کیا اس سے سپریڈ آف کرونا کے جو ہے چانسز زیادہ نہیں بڑھ گئے ہیں دیکھیں جو محققین اور جو طبی ماہرین ہیں اور جو جو گراؤن پر کام کر رہے ہیں یہ پسیلے پانچ ہفتوں سے ان سے بڑا کلوز انٹریکشن رہا اور جو میرا اپنا کلکلوجن نکلا کیونکہ یہ وبا پہلی دفعہ اس طرح پورے ملک پہ پوری دنیا پہ مسلط ہوئی ہے تو ہم تمام لوگ اپنے لرننگ کرو سے گزر رہے ہیں اور اپنے اپنے ایکسپریئنس سے لرنڈ بھی کر رہے ہیں آپ نے بالکل درست کہا کیونکہ کراچی کی آبادی ابھی ففٹی سیون پرسنٹ کچھی آبادی پہ مشتمل ہے کچھی آبادی وہ جو کہ ان آرگنائز انداز میں بنائی گئی اور اس میں چھوٹے کمرے ہیں لوگر میڈل کلاس کی پپولیشن ہے اس میں اس میں ایسی بھی پپولیشن ہے جو کہ قریب قریب پورٹی لائن یا بلو پورٹی لائن جن کے کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں جن کے شاید ایک وقت کا کھاتے ہیں تو اگلی وقت کا ان کا پتہ نہیں ہوتا لوگ ڈاؤن اسی لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے تو ٹیسٹنگ شروع نہیں کیا ہے اور اس میں لنے کی بات نہیں ہے خدا نہ خاصہ کیونکہ ہمارا ہمیں اپنا ایمیون سسٹم بہتر کرنا ہے ایمیون سسٹم کس طرح بہتر ہوگا کہ ہماری غزائی ضروریات پوری ہوں اور وہ کچھی آبادی ہیں اللہ نمزان دے دی آپ کو ایمیون سسٹم صحیح کرنے کے لئے جی جی بلکل ایسی ہے اگر میں اس کی میڈیکل حقمت ہے بہتر شروع تو گھنٹا لگ جائیں گے کہ روزے سے ہمارا ایمیون سسٹم ہمارا لیور جو ہے آئی جی ای اور آئی جی ایم کس طرح فارمیٹ کرتا ہے زیادہ ایک الگ بحث ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہیں کہیں پوری دنیا میں بحث چل رہی ہے کہ ڈر بیچا جا رہا ہے اس لئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بائی کی چیز کی جاتی ہے وہ خوف ہے وہ ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈر بیچ کا ہماری ایکانومی بلکل فلاپ کر دی گئی میرے اپنی ذاتی رائے ہے اور میرا اپنا ذاتی تذزیہ ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے گلوبلی وہ چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ہو چاہے وہ معاشی یا ایکنومک ایکٹیوٹیز کا ہو ہو سکتا ہے کہ ہم جو فیول فوسیل فیول کو یوز کرتے کرتے کسی اور سمت کی طرف چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کی جغرافیائی حدود کو تبدیل کرنے کا معاملہ ہو یہ تو ایزمشنز ہیں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ایگریریان سوسائٹی سے جب آپ انڈسٹریالائزیشن کی طرف آئے اور انڈسٹریالائزیشن اور کیپٹلزم کے بعد اب یہ جو دور شروع ہو رہا ہے یہ ناجانے کس سمت کا تائین کرے جو کی پلئیئرز ہیں دنیا کے انہوں نے یقینی طور پر اس کے اوپر اپنا کام کیا ہوگا اور میں اس بات کا فرملی بلیف کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اس کرائیسز میں اپورشنیٹی کرنی چاہیے وہ آپ ایگری کلچرل سیکٹر کی طرف جا سکتے ہیں آپ مایکر اکٹیویجی کی طرف آپ اپنی اصل اور نیچر کی طرف جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں اور آنے والا دور اسی کا ہے آپ جو ہے کارٹیج انڈسٹری کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں انڈسٹری لائز کیونکہ جو پرانا فنومنہ ہے تھیوریز ہیں اکنومی کی وہ یہ کہتی ہیں کہ جب اس طرح کا کرائسز آیا گریٹ ڈیپریشن آیا کورین وار آئی تو دنیا کے اوپر جب اس طرح کا کچھ اکنومی کرائسز آتا ہے تو پرانی تھیوریز کے مطابق بڑی انڈسٹریز کو پیسے پول ان کر دی جاتے ہیں تاکہ وہ بڑے پیمانے پہ جابز اپرشنیٹی کریئٹ ہو لیکن محققین میری معلومات کے مطابق ابھی اس دوسری سمت پہ سوچ رہے ہیں کہ بڑی انڈسٹریز کو اکنومک ایڈ دینے کے بجائے آپ مایکرو لیول پہ مایکرو جو جو فائنانس ہوتا ہے جلدی ہلدی میں دو سوال کروں گا اس لئے کہ وقت کی بھی تنگی ہے یہ دیکھیں ایبولا ہو سارس ہو مرس ہو یا کرونا ہو یہ سارے کے سارے دراصل اپر ریسپیریٹی ٹیٹ انفیکشنز ہیں اور فلو ہے اسپینش فلو جو ہے نائنٹی ٹونٹی کے اندر دنیا میں آیا تھا وہ تقریبا لاکھوں کے قریب امباد ہو گئی تھی آج تک فلو کی ویکسین سے شورٹ لگا جاتے ہیں دیکھیں اس کے باوجود فلو ہو جاتا ہے فلو کی ویکسین تو آج تک آ نہیں سکی تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ ویکسین آ سکے گی دیکھیں ہمیں میں نے یہ کہا نا کہ ہمیں تو ہمیں اپرشنیٹیز کو سمجھنا چاہیے پاکستان کے جو ریسرشن ڈیولیپمنٹ کے ادارے ہیں پاکستان نے ہزاروں نہیں لاکھوں پی ایج ڈی سکولرز کو بھیجا وہاں پر پی ایج ڈی کرنے کے لیے تو سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ پی ایج ڈی سکولرز کیا ملک واپس آئے کیا انہوں نے تحقیقات کی کیا وہ دوسرے ممالک میں ان کو اپرشنیٹیز زیادہ ملی اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا سلوشن آ سکے گا کیونکہ جہاں پر ہم دوائیاں تخلیق کر رہے ہوتے ہیں ویکسینز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری جانب جو دوسرا سسٹم اچھے چلے یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے میں آپ سے دو سوال جلدی جلدی سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ متحدہ قومی مومنٹ کو ظاہر آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ غربہ کے لیے مفلوق الحال لوگوں کے لیے جن کو نیڈی پیپل ہے ان کے لیے کیا کر رہی ہے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کیا مرکز اس سلسلے میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں کیونکہ آپ نے ایک سیاسی سوال کیا ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو چاہے وہ سندھ کے اندر فلڈ ہو بھرپور طریقے سے ہم نے اپنا کرتے رہے ہیں کراچی والے تو بالا کوٹ ادھر ادھر پہنچ گئے سب سے پہلے اور آپ نے یہ بالکل درست رفظ کہا مجھے فخر ہوتا ہے کہ کراچی والا کراچی والے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اردو سپیکنگ ہو اس لیے کہہ رہا ہوں کراچی میں شاید ایک کوئی پنجابی بھی ہو سندھی بھی ہو کسی بھی قومیت کا کراچی والے ہیں تو کراچی والا ہونے پہ ہمیں ہونا چاہیے کراچی والوں نے ہمیشہ پورے پاکستان کے لئے جس طرح سرف کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور آج بھی چاہے وہ میری پارٹی متحدہ قومی مومنٹ کے پلیٹ فارم پر ہو یا دیگر کراچی والے ہوں جو کہ انڈیویجولی کر رہے ہوں جو گروپ کی شکل میں کر رہے ہوں جو سیویل سوسائیٹی کی شکل میں کر رہے ہوں بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں بلا تفریق زبان لسان یا نسل یا پولٹیکل افلیشن وہ کام کر رہے ہیں کراچی والے اللہ کرے کہ یہ جذبہ پورے پاکستان میں ہو جا گر ہو کیونکہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے کسی بھی مفلوق الحال کو کوئی بھی ایک عام آدمی آ کر ہاتھ پکھل کے سڑک پار کر رہا ہوتا ہے یہ کراچی میں ہی نظر آئے گا اور برائیہ بھی ہوتی ہیں یقیناً جب زیادہ آبادی والا شہر ہے تو سب چیزیں ہنڈر پرشنٹ بہتر نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں بس جلدی سے ایک اور کوئیسٹن ہوتا دی دیکھیں جو احساس پروگرام تھا وہ کیا لیاقت آباد کے اندر آیا کیا نازم آباد میں آیا کیا نارت نازم آباد میں آیا کیا گلشن میں آیا ارنگی کورنگی میں آیا دیکھیں احساس پروگرام کا در سینٹر بنایا گیا وہ عبداللہ کالج پر بنایا گیا آپ زلہ بستی میں بتا دیئے آپ کی حدود کے اندر خاص علاقے میں پہلوں پر آیا ہوگا جی جی ادھر ہی آیا ہے جو دینسلی پپولیٹڈ ایریا ہے لیاقت آباد میں شروع کیا ہے انہوں نے لیکن وہ اس کا حال ایسا ہے کیونکہ ہم نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ جا کے تو مطلب سرٹس فیکٹری نہیں تھا وہ معاملات کر رہے ہیں پرانا ریکارڈ موجود ہے بھائی آپ روٹ لیول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں گلی میں کام کرنے والے کانسلر کو شاید بہتر پتا ہوگا کہ گلی میں کون مفیو پولا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس بات پر ڈیٹا بیز بنا رہے ہیں میں بولتا ہوں ایم ایل اے بننا جو ہے آسان ہے کانسلر برنا مشکل ہے مشکل کام ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ کیونکہ اس کے دور سٹیپ پر لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں تو کچھ کو زیادہ پتا ہے علاقے کا اور بدقسمت ہی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ یہاں پر جب ڈکٹیٹر آئے سو کال تب انہوں نے روٹ لیول ڈیموکریسی کو پریویل کیا اور جب جمہوری چیمپینز آئے تو انہوں نے بنیادی جمہوری حق کو چھین لیا لوگوں کے اور یہی ہو رہا ہے آج بھی ترچی میں بہت شکریہ ریحان حاشمی صاحب زلہ بستی کے چیرمن ہے